میری نظروں سے گزری اور تب سے یقین جانیے میں شدید قرب میں ہوں میں ہی نہیں بلکہ اس ملک کی دیڑ سو سے زائد مائیں اپنی دیڑ سو سے زائد جوان بچیوں کی حالت پر سکتے میں ہوں گی ابھی آپ میں سے جو جو ماں کے رتبے پر ہے وہ بھی یہ جان کر غم میں ڈوب جائیں گی کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جس میں ہم رہتے ہیں قوم کی دیڑ سو سے زائد بچیاں صرف ایک شہر سرگودہ سے بازیاب کرائی گئی ہیں ان میں سے اکیس لڑکیوں کو کہبہ خانوں یعنی بروتھل سے برامت کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سرگودہ سے اغواہ ہونے والی سوبیا بطول کی برامدگی کیس کی سماعت کے دوران آج ہی ڈی پیو سرگودہ نے ان ڈیٹ سو بچیوں کی بازیابی کا انکشاف کر کے نہ صرف عدالت عظمہ اس ملک کے قانون آئین اور حاکمین وقت کا سر جھکا دیا ہے بلکہ اس ملک کی کروڑوں ماہوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ان کی جوان بیٹیوں کا محافظ کون ہے ڈی پیو سرگودہ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ پولیس ایک بچی کی تلاش میں تھی کہ جسے اغواہ کیا گیا تھا اور اس بچی کی تلاش میں سرگودہ ڈیویجن سے ایک سو اکیابون جوان لڑکیوں کو برامت کرا لیا گیا ایک کس لڑکیاں جو ہیں وہ بروتھلز یعنی کہ کہبہ خانوں میں انسان نمہ درندوں کے ہاتھوں سے بازیاب کرائی گئی ہیں اور سماعت کے دوران جسٹس مقبول باکر نے اس افسار کیا کہ جو لڑکیاں برامت ہوئی ہیں کیا ان کی ایف آئی آرز درش تھی لڑکیوں کا اغواہ ہونا پولیس کی نا اہلی اور ناکامی ہے جسٹس مقبول باکر نے سوال اٹھایا کہ جن تھانوں میں لڑکیوں کے اغواہ کے مقدمات درش کیے گئے ہیں ان کے ایسے چوز کو بھی نوٹس کرنا چاہیے تھا عدالت نے صوبیہ بطول سمیت صوبے بھر سے اغواہ کی گئی لڑکیوں کی برامدگی کے اقامات جاری کر دیا ہیں عدالت نے اپنا فرض ادا کر دیا ناظرین قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی اغواہ کے مقدمات درش کر کے اپنا افریضہ انجام دے دیا ہے لیکن قوم کی ان بیٹیوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے کیا ان ڈیٹھ سوب بچیوں میں کوئی ایک لڑکی بھی کسی سیاسی خاندان کی ہوتی یا کسی طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی ہوتی تو کیا کہبہ خانے یا جسم فروشی کے کسی اڈے پہ پائی جاتی یا یہ غریبیوں کی بیٹیوں کی عزتیں ہی ہیں جو اس طرح تار تار ہوتی ہیں میرا سوال